موسیقی 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 کی گئی یہ پارلیمان نہیں زیاوالحق کی مجلس سے شورا بن چکی ہے شویمن پی ٹی آئی بینستر گوھر نے کہا کہ ایوان میں قانون سازی کی ابتدا قانون توڑ کر کی گئی غیر قانونی طریقے سے بل پاس کیے گئے شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی وہ ناکام رہا عمر ایوب کا کہنا تھا کہ یہ کرپ لوگ ہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں وزیر قانون کے مطابق آئی ایم ایف آیا ہوا ہے یہ اس کے لیے ہے کریمینل لاؤ سمیت متعدد نجکاری معاملات کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہے نون لیگ نے پیولز پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا کھوپا ایک ملک دشمن جماعت آئی ایم ایف ڈیل ختم کرانے پر طلی ہوئی ہے وہ سیر اطلاعات عطا تارر کہتے ہیں کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنایا گیا پی ٹی آئی والے ایجنڈے پر کاربند ہو آر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے سامنے احتجاج کیا پاکستان کو پرز نہ دے چہزار ڈالر کی جوتی پہن کر کہتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ دیں یہ ملک دشمنی باہنی چوئمن پی ٹی آئی کی امام پر ہو رہی ہے ملک دشمنی کی اجازت بلکل نہیں دی جائے گی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مزاکرات کا آج دوسرا روز ہے پی آئی اے اور دیگر اداروں کی نجکاری پر پلان طلب کر لیا آئی ایم ایف کو بینکو اور حکومت کے درمیان کرز پر بریفنگ دی جائے گی پی آئی اے نجکاری کے لیے بینکو کے ساتھ بارہ فیصر شرح سوت پر تم شیط معاہدہ ہوگا ٹیکس پالیسی، ایڈمنیسٹریشن اور ریونیو پر اہ بی آر کے وفد کے ساتھ مزاکرات ہوگے سوالائی کا گردشی کرز کم کرنے اور ایڈجسمنٹ بروقت اور ٹیاریف بڑھانے پر باتشیت ہوگی مالیاتی خسارہ کابو کرنے آئندہ وفاقی بچٹ کے لیے سٹریٹیجی پر بھی غور کیا جائے گا ڈومیسٹک فائنانسنگ حکومت گارنٹی سمیت ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹر کے اخراجات پر بریفنگ ہوگی سینٹ کی نشستوں پر کاغذاتیں نامزد کی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے اسحاق دار تلال چوہدری اور ولید اقبال کے کاغذاتیں نامزد کی جمع تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سینٹ امیدواروں کے نام بھی فائنل پیسل جعوید، عرفان سلیم، مرزا افریدی، شفقت آیاز شامل، مراہ سعید، آزم سباتی اور قاضی انور امیدوار ہوں گے ایمکیم کے جانب سے فروغ نسیم، شبیر قائم خانی، راو صدیقی، آمیر چشتی اور ہمائیو اسمان فائنل پیپلز پانٹی کا اینی مری، روبینہ قائم خانی، آجج دھامرہ، جعوید نایاب اور سرپراز جتوئی پر غور بیریسٹرز امیر، بیر جی اور لالچندر اکرانی کے ناموں پر مشاورت امیدواروں کو بزرعالہ ہاؤس بلالیا کیا لاہول نے امیر بالاش، ٹیپو کو قتل کرنے والے سرگناہ کے شناکت ہوگی ملسیم، بلافل، قتل کے اگلے روز سیالکورٹ ائرپورٹ سے دبائی پرات ہوا بلافل نے شہادی میں شرکت کے لیے قرائے پر گاڑی حاصل کی پولیس نے گاڑی اور ڈرائیور نمان کو حراست میں لے لیا لاہور پولیس نے بلافل کی گرفتارے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ملزم بلافل نامزد ملزم تیفی بٹ کے بردر نصفتی کا بیٹا ہے ملک طول و عرض میں رمضان مبارکہ پہلا جمعہ پر اجتماعات مساجد میں نمازیوں کا رشد رہا علماء اور آئیمہ کرام نے اپنے خطبات میں رمضان کے مقدس مہینے پر روشنی ڈالی روزے داروں نے کہا کہ روزہ ہمارے لیے بکشش اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے سبر و استقامت اور ضقبہ کا درس بھی دیتا ہے اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی مساجد کے باہر نمازیوں نے خیرات اور افطار کے پیکٹ بھی تقسیم کیے کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر پاکستان میں تین ملکی کرکٹ ٹارنمنٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ٹارنمنٹ میں پاکستان جنوبی افریقہ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں حصہ لیں گی شیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی دبائی میں جنوبی افریقہ نیوزیلینڈ کے کرکٹ بورٹ کے سربراہوں سے ملاقات ہوئی دونوں غیر ملکی ٹیم میں جنوری میں پاکستان آئیں گی ورسن نکوی کا کہنا ہے کہ ٹرائے سیریز پاکستان میں کئی برس بات ہوگی اور پی ایسیل حتمی مرحلے کی جانب گامزن آج ایلیمنیٹر ون کا پہلا مقابلہ اسلام آباد یونائٹیٹ اور کوٹا گلیڈیٹرز آمنے سامنے ہوں گے میچ ہارنے والی ٹیم کا ایونٹ میں سفر تمام ہو جائے گا جتنے والی ٹیم پشاور ظلمی کا مقابلہ کرے گی ملکان سلطانس کوالیفائر میں ظلمی کو ہرا کر پی ایسیل فائنل میں پہنچ چکے سلطانس نے چوتھی مرتبہ فائنل میں کوالیفائر کرنے کا اعداد حاصل کیا ہے